کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے ربیال اول آتا ہے ہم ڈھول ڈھمک کے بجاتے ہیں جلوس لکالتے ہیں جلسے کرتے ہیں لیکن میرے نبی کیوں آئے کس لیے آئے کیا پیغام لے کر آئے کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا کوئی شرابی شراب نہیں چھوڑتا کوئی جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑتا اور ربیال اول کا ایک رواجی سلسلہ بن گیا ایسے جب محرم آتا ہے ہم دس دن روتے ہیں روتے حسین کو ہیں چلتے یزید کے پیچھے نعرے حسین کے لگاتے ہیں جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے آہو بگا حسین ماتم حسین کا کرتے ہیں اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں اگر جنت اتنی سستی ہوتی حسین کی جنت تو پکی تھی حسین کو جنت شہادت کی وجہ سے نہیں ملی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑا تھا دودھ نہیں چھوڑے آہائی میرے نبی نے کہا سیدہ شباب الجنہ الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین اور فاطمہ جنت کی اور لوگوں کی سردار ہے اور ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے اور آلہ ہے اور سردار ہے یہ پھر میں تو اتنا پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں اور آپ مجھ سے بھی زیادہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں یہ اوپر والے باہر والے وہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ ان کو خیر عطا فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارے گناہ ماف کر دے اور ہمیں جنت عطا فرمائے پر میرے رب کی قسم وہ بینعاز ہے قبول کرے اس کی مرضی نہ کرے اس کی مرضی ٹھیک ہے نا لیکن اچھے تا سارا کم ہی ہو چکے سارا کام ہو چکا ہے جس جنت کے لئے ہم کٹھے ہوئے ہیں جس رب کی رضا کے لئے ہم کٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ماں کی قود میں مل گئی تھی ان کو مل گئی تھی پھر سر کٹھے اتنی بڑی حکومت کو امام حسن علیہ السلام نے ٹھکر مار کہ میں مسلمانوں کا خون ہوتا دیکھ نہیں سکتا وہ ساری حکومت کو لاکھ مار کے مدینے میں بیٹھے گئے پھر بھی کم بختوں نے نہیں چھوڑا زہر پہ زہر آخری دفعہ جب زہر دیا گیا تو آپ اتنا دڑپ رہے تھے آنٹیں کٹ کٹ کے بھانے کے راستے سے نکل رہی تھی اور آپ کو کسی پل چین نہیں تھا صرف چالیس بر ہمار تھے آپ کی چالیس بر تو اپنے بھائی سے کہنے لگے بھائی بہت دفعہ زہر کھرایا گیا ہے اس دفعہ کے زہر نے میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا تو کہنے لگے بھائی کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا ہے کہ کیا کروگے قتل کروگے کہاں قتل کروں گا کہ نہیں اگر وہی یہ جو میرے ذہن میں ہے تو میں آخرت میں ادنال آپ پہ نپڑ رہا ہوں گا اور اگر وہ نہ ہوا اور میرا خالی خیال ہوا تو میری وجہ سے ایک بے گناہ قتل ہو جائے ارے میں تمہیں کیا سناؤں اہلِ رسول کی اخلاق جب مولا علی کو اس قدیس نے تلوار ماری عبدالرمان بن ملجم نے سر پہ لگی اور اندر چلی گئی اور نکالی اب زینب روتی ہوئی آئیں ہے میرے والد وہ کہنے لگا رو 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 اے نئی بچدہ جتنا رونا رو لے اے نئی بچدہ کس کے پاس ساتھ والے اور آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا ایسا سر لا دے اور کتے لا ٹھیک ہے کہ نہیں تو آپ نے کہا بھائی اس کو گرم کھانا کی لگ اور تھنڈا پانی کی لگ اور اس کو گرم بھی سر دو آرام کرنے کے لیے اور اس کو اپنا مہمان بنا کر رکھو میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے میں خود فیصلہ کروں گا میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے اس کمبخت کو معاف کر دینا اللہ اللہ اس کمبخت کو معاف کر دینا اور اگر معاف نہ کیا اور میرے بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کو تخلیف اور عذاب دے کہ قتل نہ کرنا بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا یہ آل رسول کے اخلاق ہوتے ہیں کہ اپنے قاتل کے لیے بھی اسے فارج کر دیں گرم معاف کر دیو گرم بستر دیو گرم کھانا دیو ٹھٹا پانی دیو بلکہ کہا فرمائے شربت پیلاو انہوں نے مٹھا شربت پیلاو اور میں زندہ رہا تو دیکھنوں گا میں شہید ہو گیا تو معاف کر دینا یا ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دینا یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے جس کی امت نے ناقدری کی اور آپ وہ زہر میں دڑپ 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 کے آپ نے کہا حسین میں کبھی نہیں بتاؤں گا اگر وہی ہے تو گل ساف ہو جاوے گی وہ نہیں ہے تو پھر میری وجہ سے بے گناہ شہید کیا جائے